بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور سلامت رکھے آمین اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو یہ ہے کل کا دن کل میں نے بریانی بنائی تھی میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ بریانی بنائے تو پھر میں نے چکن بریانی بنائی تھی اور ایک بات میں اور ذرا آپ کو بتاؤں کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے چکن بنایا تھا وہ چکن نہیں تھا وہ تھی مٹن کڑائی اور اس ٹائم پہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں آرہا تھا کہ یہ مٹن تھا تو مجھے لگا میں نے چکن بنایا ہے تو وہ چکن نہیں تھا وہ تھی مٹن کڑائی تو کل میں نے بنائی تھی بریانی اور آج یہ جو شامی کباب میں نے دکھائی ہے میں نے آج تقریباً گیارہ بجے بنائی تھی چائے کے ساتھ تو بہت دنوں سے میری طبیعت خراب تھی پتہ نہیں ایک دن ٹیک ٹاک سوئی رات کو اور صبح اٹھی تو ایک ٹانگ میں شدید تکلیف اتنا درد ہو رہا تھا میری ٹانگ میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور کتنے دن سے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا میڈیسن بکھائی اور زیتون کے تیل سے بہت زیادہ مساج کیا تو شکر الحمدللہ کے کل سے بہتر ہے اور کچھ دن پہلے ویسے پتہ نہیں مود نہیں ہو رہا تھا ویڈیو بنانے کا تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو آج میں نے سوچا کہ مجھے نا ویڈیو بنانی ہے کیونکہ بہت دن ہو گئے میں نے کوئی بھی ولوگ نہیں ڈالا تو آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے میری لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے صحت دے اور بس ایسی تھی کہ کچھ طبیعت خراب تھی اور بھی جو میرے ہے نا ہارٹ کا پرابلم ہے اور پھر ٹانگ کا پرابلم تو اب جو ہے نا شکر الحمدللہ کہ میں ٹھیک ہوں تو یہ میں نے بریانی بنائی تھی اور بہت مزیدار بنی تھی آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی بیماریوں پریشانیوں اور مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے اور اس وبا سے بھی محفوظ رکھے جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے بس اللہ تعالیٰ ہی ختم کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ختم کرے ساری دنیا سے اس وبا کو اور اللہ تعالیٰ ساری لوگوں کو محفوظ رکھے تو بس یہ ہے کہ میرے بیٹے نے جب کہا کہ ممہ بریانی بنائے تو پھر میں نے بنائی اور میری یادت ہے کہ میں بریانی زیادہ بناتی ہوں پھر ہم لوگ دو دن کھاتے رہتے ہیں تو بس یہ تھی بریانی اور پھر آج میں نے دوپہر میں بھی باہر سے ہم نے کھانا مانگوایا آج اور یہ نا کل رات کی ویڈیو ہے میں نے بیٹے سے دہی بڑے بنوائے تھے تو یہ میں کھا رہی تھی تو بہت مزیدار تھے میں گھر میں بھی بناتی ہوں لیکن باہر کی بھی اچھے لگتے ہیں تو میرے ہزبن تو نہیں کھاتے میں نے اور میرے بیٹے نے کھائے تھے اور آج جو ہے نا پھر ہم نے لنچ بھی باہر سے مانگوایا اور ابھی جو ہے نا رات کو بھی ہم نے جو ہے نا اور دینر باہر سے مانگوایا کیونکہ میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کھانا بناوں اور پھر اس وجہ سے جو ہے نا میرے بیٹے نے کہا کہ آپ نہ بنائے باہر سے مانگواتے ہیں اور پھر گھر میں کھاتے ہیں تو پھر ہم نے نا آج جو ہے باہر سے مانگوائے فرائیڈ رائز تھے اور اس کے ساتھ چکن منچوری ہیں میرے ہزبن کو بہت اچھا لگتا ہے تو پھر نا ہم نے یہی مانگوایا کہ ان کو بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ میرے ہزبن باہر کے جو کھانے ہیں نا ان کو اتنا نہیں پسند کرتے وہ کہتے ہیں کہ سادہ سکھانا ہو لیکن گر میں پکا ہو تو لیکن جب میں کہتے ہوں کہ آج میرا موڈ نہیں ہو رہا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو منگوا لیتے ہیں تو یہ ان کو اچھا لگتا ہے رائز کے ساتھ چکن منچوری ہیں تو پھر ہم نے یہی منگوایا اور ابھی ابھی ہم نے یہ دینر میں کھا لیا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے بتائیے گا اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اگر میں نے کسی کو کمنٹ نہیں کیا ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ سوری اور بس مجھے اور میرے بچوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور میری دعائیں تو آپ سب کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور صحت مند رکھیں اپنی اپنی فیملی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی کامیاب کریں اور آپ کی بچوں کو بھی کامیابی عطا فرمائیں اور آپ سب کو ان کی خوشیاں دکھائیں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی کامیابی اور خوشیاں دکھائیں آمین تو بس یہ میں کھانا کھا رہی ہوں اور میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں اور کوشش کروں گی کہ روز جو ہے نا ویڈیو بناوں روز نہیں بنائی تو دوسرے تیسرے دن بناوں بس تھوڑی سی حمد چاہیے آپ لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت اطاف فرمائے تاکہ میں ٹھیک ٹاک رہوں اور اپنے بچوں کی حزبن کی دیکھ بال کروں اور ان کی خدمت کروں اور ویڈیو بناوں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے میری کیونکہ بس میں نے اتنی حمد کی ہے کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی اور اس کو اپلوڈ کر رہی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آئندہ ذرا جلدی جلدی ویڈیو بناوں گی تو زندگی رہی تو ملوں گی ایک اور ویڈیو میں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ